بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is the characteristics of enzymes جنرل کریکٹرز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ enzymes کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں کہ کون کون سی ہمارے پاس important chemical features ہیں enzymes کی تو 1878 میں ہمارے پاس ویلیم کوہنی ایک سائنٹس تھا اس نے enzymes کی کریکٹرز کو introduce کروایا اور اس نے یہ ساری باتیں ہمیں enzymes کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے اس نے کہا کہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ enzyme کی composition کے بارے میں ہے کس کے بارے میں ہے بہت سی باتیں آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہیں ہم نے enzyme کے بارے میں پہلی بات پڑی تھی کہ all enzymes are made up of proteins اور proteins کے بارے میں ہم نے کہا تھا globular proteins کیسی protein globular proteins اس کا مطلب enzymes کسی سے مل کر بنے ہوتے ہیں protein سے مل کر بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنی بھی proteins ہیں جتنی بھی proteins ہیں اور وہ proteins کسی سے مل کر بنتی ہیں amino acid سے مل کر بنتی ہیں یہ بھی بات ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا point ہمارا complete ہو گیا all the enzymes are made up of proteins which type of the proteins globular proteins ٹھیک ہے and each kind of the protein is made up of amino acid globular protein کا مطلب three dimensional ان کا spherical structure بنتا ہے کیسا بنتا ہے spherical structure goal structure بنتا ہے کچھ structures proteins ایسی ہوتی ہیں جن کا fibers fibers like جیسے آپ نے spindle fiber دیکھے تھے spindle fiber protein کے تھے na tubulin protein کے تو وہ fiber like structure تھا وہ goal structure enzymes structure کیسا ہوتا ہے mostly goal ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کیا خصوصیت تھی enzymes کی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ compare کرو بٹے catalyzed or uncatalyzed reaction کو catalyzed اور uncatalyzed 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 کا مطلب ایسا enzyme جس میں آپ نے ایسا reaction جس میں آپ نے enzyme نہیں ڈالا تو کس reaction کا rate fast ہوگا کتنا فاست ہو جائے گا ملینز time fast ہو جائے گا ملینز time fast ہو جائے گا as compared to uncatalyzed reaction uncatalyzed reaction کون سا ہوگا بٹے جس میں enzyme نہیں ڈالا جس میں آپ نے enzyme کہ سیم reaction ہے آپ substrate کو product میں convert کرنا چاہتے ہو لیٹ کے یہ آپ کے پاس a ہے اے کو کس میں convert کرنا چاہتے ہو بی میں یہ آپ کے پاس دو reaction ہیں ایک میں میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم enzyme ڈال دیتے ہیں یہاں پہ enzyme نہیں ڈالتے تو اے تو بی میں convert ہو جائے گا کون سے reaction کا پہلے ہوگا اے والے کا بی والے کا تو اس میں ہم نے enzyme ڈال دیا کتنی جلدی ہو جائے گا ملینز time faster ملینز time faster ٹھیک ہے ہزار گناہ سے بھی زیادہ effect ہو جائے گا اس کے اوپر ایسا enzyme جس کو آپ نے catalyze کر ایسا reaction جس کو آپ نے کیا کر دیا catalyze کر دیا catalyze سے مراد اس میں کیا ڈال دیا enzyme ڈال دیا اچھا اب وہ کہتا ہے ذرا ایک اور بات دیکھو آپ سے short question میں پوچھا جاتا ہے کہ globular protein کے حوالے سے ہم نے ایک بات کہی ہم نے کہا all enzymes are globular protein all enzymes are اور جتنے بھی ہمارے پاس enzymes ہیں جتنے بھی ہمارے پاس enzymes ہیں وہ بائیو کیٹالسٹ ہیں وہ کیا ہے بائیو آپ نے ایک لفظ پڑا تھا کہ جتنے بھی enzymes ہیں وہ کیا ہیں کیا تمام بائیو کیٹالسٹ enzyme ہیں نو آپ نے کہا تھا every enzyme is a catalyst but not all the catalyst are اب یہاں پہ آپ کی بک میں وہ example بھی دے گا وہ کہے گا کہ بہت سے آپ کی باڈی میں بائیو کیٹالسٹ تو ہیں جو chemical reaction کو speed up تو کرتے ہیں لیکن وہ enzymes نہیں ہیں وہ enzymes نہیں ہیں وہ کون سے ہیں وہ RNA molecules ہیں کیا ہیں RNA molecules ہیں بہت سے اور RNA molecules جو ہیں RNA کیا ہے یہ نیوکلیک ایسڈ ہے یہ کیا ہے یہ پروٹین سے بلانگ کرتا ہے اور یہ نیوکلیک ایسڈ سے بلانگ کرتا ہے رائیبو نیوکلیک ایسڈ you know the abbreviation RNA کس کا abbreviation ہوتا ہے تو RNA enzymes ہوتے ہیں جو DNA polymerase enzymes بھی ہوتے ہیں جو DNA کی RNA کی replication ڈوپلیکیشن translation transcription وہ جو S phase میں آپ باتیں کر رہے تھے یہاں پہ بھی different enzymes ہوتے ہیں جو پروٹین کے بنے ہوتا انہوں بہت سے enzymes ایسے بھی ہیں جو بائیو کیٹالسٹوں ہیں لیکن enzyme وہ کس چیز پر مشتمل ہوتے ہیں وہ RNA کا molecule خود enzyme کا کام کر رہے ہیں enzyme سے کام کے مراد کے وہ بائیو کیٹالسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں کس طرح کام کر رہے ہیں کیا RNA پروٹین کا بنا ہوئے نہیں ہم نے یہاں پہ تو بات کی تمام enzyme کس کے بنے ہوتے ہیں پروٹین کے لیکن کچھ ایسے بھی بائیو کیٹالسٹ ہیں جو پروٹین کے بنے ہوئے نہیں ہیں اور وہ ہیں کیا بائیو کیٹالسٹ وہ سپیڈ اپ کرتے ہیں کس کو بائیو کیمیکل ری ایکشن کو یہاں تک بات سمجھ بائی اچھا اس کے بعد ایک اور پوائنٹ آپ سے شارٹ کیسن پوچھا جاتا ہے ڈیفائن ایکٹیو سائٹ ڈیفائن ایکٹیو سائٹ بیٹے ایکٹیو سائٹ کسے کہتے ہیں آپ کے پاس ایک پورا enzyme ہے ہم نے کہا enzyme پورا گلو بیولر structure پر مشتمل ہے کس پر مشتمل ہے یہ آپ کے پاس enzyme ہے اور یہ آپ کے پاس لیٹ کے substrate کا molecule ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے substrate کا molecule ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس enzyme میں یہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ یہ substrate کا molecule بائنڈ کرے گا جہاں پہ یہ substrate کا molecule یہ آپ کے پاس enzyme ہے اور یہ substrate ہے یہ آپ کے پاس enzyme ہے یہ لیٹ کے یہ enzyme نے کام کیا اس کے اوپر اور یہ enzyme ویسے کا ویسے رہ گیا اور جو آپ کے پاس substrate تھی وہ آپ کی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی لیٹ کے یلو ٹھیک ہے پہلے یہ جڑی ہوئی تھی یلو ہم اس کو پلین کر دیتے ہیں پہلے ایسے جڑی ہوئی تھی اب یہ کیا ہوگئی ہے بریک ہوگئی ہے مطلب enzyme ویسے کا ویسے بن گیا اور یہ آپ کی کیا بن گئی product بن گئی ٹھیک ہے اب ذرا دیکھنا کیا یہ enzyme کے سارے کے سارے portion نے substrate کے ساتھ mind کیا ہے یا enzyme کا ایک خاص حصہ substrate کے ساتھ ملے وہ کہتا ہے not hold the enzyme پورے کا پورا enzyme catalysis میں حصہ نہیں لے گا پورے کا پورا enzyme substrate کو product میں convert کرنے کا حصہ product میں convert کرنے میں حصہ نہیں لے گا only a small portion of an enzyme only a ایک enzyme کی چھوٹی سی جگہ small portion of an enzyme is directly involved is directly involved in catalysis کہ catalysis کے اندر صرف enzyme کی ایک تھوڑی سی جگہ ایک تھوڑا سا portion directly involved ہوتا ہے اور وہ جو تھوڑی سی جگہ ہے اس جگہ کا نام کیا ہے بیٹے active site کیا نام ہے کیا اس active site کے علاوہ substrate enzyme میں اس جگہ bind کر سکتی ہے نہیں اس جگہ bind نہیں کر سکتی اور جب اس جگہ bind نہیں کر سکتی تو کیا یہ substrate product میں convert ہو سکتی ہے کیا یہ enzyme نہیں ہے ہے enzyme تو ہے لیکن یہاں پہ bind کرنے کی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی chemical reaction میں پورے کا پورا enzyme substrate کے ساتھ bind only a small portion اس enzyme کی ایک تھوڑی سی جگہ کچھ amino acid اس کے کس کے ساتھ bind کرتے ہیں substrate molecule کے ساتھ bind کرتے ہیں اور وہ جو specific amino acid ہیں وہ جگہ جہاں سے enzyme نے substrate کے ساتھ bind کرنا ہوتا ہے اس جگہ کا نام کیا ہوتا ہے تو کیا یہ باقی جو amino acid اتنے ساری جگہ پہ ہیں enzyme کے structure میں تو کیا ان کی ضرورت نہیں ہے ہے ان کی ضرورت ہے لیکن catalysis میں ان کی ضرورت ان کی ضرورت کہاں پڑتی ہے وہ کہتا ہے باقی کے جو amino acid ہیں وہ اس enzyme کی shape کو اس enzyme کی three dimensional shape کو three dimensional structure کو maintain کیے ہوئے پاس سمجھ میں آئی کچھ amino acid ہیں ان کا کام enzyme کی shape maintain کرنا کچھ amino acid جو active site کے اندر ہیں ان کا کام کیا ہے آپ کی substrate کو کس میں convert کرنا کیونکہ enzyme کسی سے مل کر بنا ہوگا ہے تو یہاں پہ سارے amino acids ہیں کچھ amino acid جہاں active site پہ ہیں ان کا کام کیا ہے substrate کو کس میں convert کرنا product میں با سمجھ جائی آپ سے short question پوچھا جاتا ہے define active site define active site is a small catalytic region small catalytic ایک تھوڑی سی catalytic region ہے enzyme میں only a small portion of the enzyme is directly involved in catalysis that very small portion of the enzyme is called اور اسی active site کی base پہ enzyme specific ہوتے ہیں enzyme یہ آپ کے پاس ایک substrate ہے اور enzyme کی جو shape ہے جہاں سے اس کی active site ہے وہ ایسی ہے ٹھیک ہے یہ enzyme ہے کیا یہ substrate یہاں بائند کر سکتی ہے نہیں کیونکہ active site کی شیپ ڈیفرنٹ ہے اور substrate کی شیپ تو بیٹا ایکسی ایکٹیو سائٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ which type of substrate will bind there ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی substrate مو اٹھا کے enzyme کے ساتھ بائند یا کوئی بھی active site جا کے substrate molecule کے ساتھ بائند every enzyme has its specific active site اس active site کی base پہ enzyme کی ہم کیا بیان کریں گے specificity کیا بیان کریں گے specificity کہ specificity سے مراد every enzyme is specific ایک خاص enzyme ہے that catalyze a specific chemical reaction میں specific word بار بار کیوں بول رہا ہوں کیونکہ ہماری باڈی میں ہزاروں chemical reaction ہیں کیا تمام chemical reaction کے لیے ایک ہی enzyme کام کرتا ہے نہیں ہر reaction کے لیے الہدہ enzyme ہر reaction کے لیے الہدہ enzyme ہر reaction کے لیے الہدہ enzyme وہ ہم ابھی last میں بات کریں گے کہ ہماری باڈی میں metabolic pathways بنتے ہیں کہ a سے b میں product بنی پھر b آگے c میں c آگے تو ہر step پہ ایک مخصوص enzyme ہوگا جو a کو کس میں convert کرے گا جو b کو کس میں convert کرے گا c میں ٹھیک ہے تو every enzyme is specific ہر enzyme کیا ہوتا ہے ہر chemical reaction کے لیے ایک خاص enzyme ہوگا اور وہ enzyme کس بنیاد پر select ہوتا ہے on the basis of the active site اچھا بیٹے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ inhibitors اور activators آپ سے پوچھا جاتا ہے short question کہ inhibitors کیا ہوتے ہیں inhibitors اور activators کیا ہوتے ہیں پھٹے inhibit کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے روک دینا activator کا مطلب کیا ہوتا ہے activate کر دینا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی باڈی میں enzymes بنے ہی جائیں بنے ہی جائیں اور reaction ہوتے ہی جائیں نہیں کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ اس reaction کو کروانا ہے کبھی اس reaction کو stop کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ اس enzyme کو اس reaction کو speed up کرو کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ اب اس reaction کو speed up نہ کرو for example آپ کی باڈی میں glucoz کا level بڑھ رہا ہے glucoz کا level glucoz کو ہم glycogen کی شکل میں convert کر دیتے ہیں glucoz کو کس میں convert کر دیتے ہیں جب آپ کی باڈی میں اب glycogen کو ٹیشوز میں store کر دیا جاتا ہے جب آپ کی باڈی میں glucoz کی ضرورت ہے تو پھر واپس glycogen سے کیا بنوائیں گے glucoz بنوائیں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ باڈی میں glucoz کم ہوتا رہے اور ہم اس glucoz کو glycogen میں convert کرتے رہیں ایسا نہیں ہے ہر چیز balance میں ہے ہر چیز balance میں تو balance میں رکھنے کے لیے check and balance رکھنے کے لیے کبھی enzymes کی مقدار کو enzymes کی activity کو روکنا پڑ جاتا ہے کبھی اس enzymes کی activity کو بڑھانا پڑ جاتا ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس جو substances استعمال ہوتی ہیں انکو ہم کیا کہتے ہیں inhibitors یا activators inhibitors ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو enzymes کی activity کو stop کر دیں یا decrease کر دیں enzymes کی activity کو stop کر دیں یا decrease کر دیں similarly activators ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو enzymes کی activity کو بڑھا دیں enzymes کی production کو بڑھا دیں اس کا مطلب enzymes کسی سے بنے ہوتے ہیں پروٹین سے اور پروٹین سیل میں کون بناتا ہے ribosomes بناتے ہیں کون بناتے ہیں کون میسج بھیجتا ہے پروٹین بنوانے کے لیے نیوکلیس ڈی این اے ڈی این اے سے میسج آتا ہے نا آرہینے کی فارم میں تو اس کا مطلب سیل کین مینٹین سیل کین پریپیئر enzymes اقارڈنگ ٹو نیڈ اقارڈنگ ٹو نیڈ سیل اپنی ضرورت کے مطابق اپنے جو enzymes ہیں وہ خود بنوا سکتا ہے یا نہیں بنوا سکتا بنوا سکتا ہے ٹھیک ہے سیل کین پریپیئر دا enzymes اقارڈنگ ٹو نیڈ سیل اپنی ضرورت کے مطابق اگر اس کو زیادہ enzymes چاہئے تو وہ ایکٹیویٹر لائے گا اور enzyme production کو بڑھا دے گا یا اس کو زیادہ enzyme نہیں چاہئے یہ enzyme جو بنے ہیں وہ ان کی ایکٹیویٹی کو بلوک کرنا ہے کا ختم کرنا ہے تو inhibitors ڈال دیں گے کیا ڈال دیں گے بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاس پوچھا جاتا ہے کہ what are prosthetic group what are co-enzyme what are co-factor موسیقا 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 موسیقی